پرکرتی کے نیم کو انسان زب توڑتا بن اڑتا ہے پرکرتی سے دوسمن ہی ہے وہ اسی لئے تو آج دیکھتے ہو کسی کو سگر کی بیماری ہے کسی کو بلڈ پریسر کی بیماری ہے کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے کسی کو کینسر کی بیماری ہے میں کہتا ہوں سورت سبت کا یوک کرو گے سگر کا روگ نہیں آ رہے گا یہ طرح طرح کے روگ آپ کو کوئی سروائیکل کو سپونلائز بنانے بیماریوں کے نام نہیں پتا کہیں آپ کو بلڈ پریسر کی کہیں بلڈ سگر کی کئی بیماری ایسی ہیں کیونکہ اس میں من کی ایک آگرتہ ہوتی ہے اس میں چت کی سدھی من کی سدھی ویچاروں کی سدھی ہوتے ہوتے ہمارے رکت کی ردیر کی سب سدھیاں ہو جاتی ہیں من کی ایک آگرتہ سے ہنے کو بیماریوں سے چھٹکا رہا ملتا ہے خود کی جب تکلیفوں سے بھی بستے ہو اور دو کام ہوتے ہیں پرماتما کی پراتی ہوتی ہے ویچار سدھ ہوتے ہیں تندرستی شریر کی بڑھتی ہے روگوں سے مبت ہوتے ہو دواؤں سے دور ہوتے ہو پیسے کی بچت ہوتی ہے اور پھر بھی وہ کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بچوں سے بھی نادان ہونا بچہ تو مان جاتا ہے بچے کو ایک بار کہتے ہو نا آگ دکھا کے کہ نہیں یہ گرم ہے جڑ جائے گا اور بچہ دیکھتا ہے اس کو لیکن اس کو گرم لگتی ہے نہیں چھٹا اس کو لیکن آپ کو جب کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا یہ برباد کرتی ہے سراب پھر بھی نہیں مانتے اس کو اٹھا کے لیاتے ہو دوسرے دن پھر وہیں ملتا ہے تو انسان اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے سچنگوں میں جا کے آدمی کو سچنگ نام کس کا ہے اچھے گنوں کا سماویش کر لینا برائیوں کا تیاک دینا جو انسان ان کو نہیں تیاکتا ہے تو سچنگ کہا ہوا اس کا کسنگ ہے جو آدمی سچنگ میں آ کے نہیں شدرتا وہ کہیں نہیں شدرے گا گھر سے جو بچہ تھوڑا بگڑ جاتا ہے سکول میں شدر جائے گا سکول میں نہیں شدرتا فوز اور پولیس میں شدر جائے گا اور وہاں بھی بگڑ جاتا ہے تو سچنگوں میں آ کے شدر جائے گا کتنے پولیسوالے سچنگی ہیں لیکن جو سچنگ میں آ کے بگڑ جائے گا وہ کہیں نہیں شدرے گا تو میں ایک بات جور دے کے کہتا ہوں بھگتی آسان کام نہیں ہے بڑا کٹھن کام ہے کہنے کو تو بہت کچھ کہہ دیوگے کہنے کو میں نے بھی بہت کچھ بول دیا لیکن میں بولنے کا عدیقار رکھتا ہوں اس لئے بول دیا اب ایمان اور گمند سے نہیں کہتا میں میں اس لئے کہتا ہوں تاکہ تمہیں دل اس بات کا درد ہو شاید تم اس بات کو سن کے اپنا لو کہ جس انسان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے صدار کے وہ دیکھتا نہیں ہے پرواہ نہیں کرتا دنیا داروں کے تانے مینے بھی سننے پڑیں گے ادھر ادھر کی ہر پرکار کی برائیاں بھی آپ کو برداست کرنی پڑیں گی ادھر سے گروہ کی تاڑ مار بھی سننی پڑے گی اور پھر بھی پھر بھی راستے پر اگر ٹکے رہے جائیں تو بھی گنی مجاننا کیونکہ ان حالتوں میں سے میں گزرا ہوں بہت کچھ دیکھا ہے اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہر پرکار سے آدمی کے گھڑائی ہوتی ہے لیکن جانتا نہیں ہے کہیں گروہ پریقشہ لیتا ہے کہیں پرماتما پریقشہ لیتا ہے کہیں اس کا کرم اس کو آکے دکھی کرتا ہے کیونکہ کرزہ ہے وہ بھی وہ کرزہ بھی اس کو دینا ہے گروہ کے گیان کو بھی سمجھنا ہے پرگو کی پرابتی بھی کرنا ہے ہر طرف سے اس عجیب کو لگائے رکھنا ہے جب کہیں جا کے انسان کو تھوڑا بوت راستہ ملتا ہے لیکن جو گروہ کا سنگ کر لیتا ہے گروہ کی رمزگ اور بات کو یہ جان لیتا ہے کہ یہاں میرے کلیان کے لیے ہیں میری بھلائی کے لیے ہیں اور یہ سب میرے لیے ہیں تو اس عجیب کے کلیان میں کوئی سکھ نہیں رہ جاتا ہے سنتمت ایسی چیز ہے جیب کو جیتے جیت دکھا دیتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہر کس سٹیج پر ہے اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی میرا کیا ہوگا وہ ملے گی کب جب آپ میں آتم ویسلیشن کروگے آتم ساکشات کروگے اور وہ آتم ساکشات کرنے کا ہی طریقہ یہ ہے ست سموں میں جاتے ہو نت پرتی اس کے اندر من کے اندر سمٹنا سکھو من کے اندر کہاں سمٹ ہوگے ہم نے جو اندریوں پر بکھراب ہے ان میں سے نکال کے اور صرف ایک ہی بندو پر قائم کرنا ہے جس پرکار سے خردبین کے سیسے سے سوریہ کی کرنوں کو اکٹھے کر کے اگنی پیدا کر دیتے ہیں اسی پرکار سے ہمارے اندر بھی کہیں ادھیک ارزا ہے اور ویسا ہی خردبین ہمارے جس کو صرف نیتر اور تیسرا تل کہتے ہیں جو دونوں اکھوں کے مت دے ہوئے ہیں لیکن پیچھے کی اور یہاں بندی لگتی آگے نہیں گدھی کی اور گردن میں پیچھے کی اور اس سان ور جب ایک آگر ہو جاؤ گے من کی ورطیوں کا ایک آگر کرنا اسی پرکار سے ارزا کا پرات کر لینا ہے اور اس بات کو سمجھ گے کہ بائیں اور کو نہیں کیونکہ بائیں اور کی سکتیاں ہماری پہلے سے ہی جاغرت ہیں دائیں اور کی سکتیوں کو جاغرت کرنے کے لیے اندر میں جا کے اپنے من کو ایک ٹھکانے پر جب لگا دیں گے تب وہ ارزا پیدا ہوگی اور اس ارزا میں اس سکتی میں پرکار سابد سب کچھ ہوسی میں سمایا ہوا ہے وہی پرکار اور وہی چیز اوپر کو جب آپ کو لے کے چلے گی تو انہاں دیات میں منڈلوں کو دیکھتے ہوئے جاؤ گے تب آپ کو وہ دھنی بھی دھنی بھی اور وہاں کی سکتی طاقت کا بھی تب انبھو ہوگا بتانے سے اور سننے سے نہیں ہوگا کتابوں کے لیکھوں سے نہیں ہوگا وہ چیز جو انبھو کی جائے گی اس کا نہ ورلن ہو سکے گا نہ بتائی جاسکے گا نہ کہیں جاسکے گی اور وہ جب مل جائے گی تب سمجھو کہ من کے سارے بھرم آپ کے نکل جائیں گے اور ست آپ کے سامنے ہوگا اور تب ہی آپ کا جیون سمجھو کہ اس سنسار کے چکر سے جنب من سے چھٹکا راپ آ جائے گا اور امرتا کو پرابت ہو جاؤ گے گروہ کے چلنوں میں سما جاؤ گے ست گروہ سے بینٹی ہے کہ آپ سب کو ست بدھی دے برائیاں سب نکڑیں اچھے راستے پر چلو اچھا بیٹھا ویوار کرو ماں باپ کی شیوہ کرو گھروں میں رہ کے پیار کرو ہر انسان کے ساتھ پیار کر کے دکھاؤ کوئی پرائے نہیں یہ سب پرماتما کے بنائے ہوئے ہیں سب میں آتم روپ دیکھو سب سے جب پیار کرو گے تو سب آپ سے پیار کریں گے اگر بہر ہی سیا کرو گے تو ایک ایسی اگنی کو ایسی میں کہتا ہوں نہ مٹنے والی لا الاز بیماری کو اپنے دل میں سمیٹ لوگے جو آپ کو یہ اندر سے کھوکڑا بنا دے گی ایک دیپک کی بھانتی بنو کہ خود اچائے تمہارا ویناس کیوں نہ ہو جائے دیپک جیسے ڈڑتا ہے بتی جن جاتی ہے تیل ختم ہو جاتا ہے لیکن جب تک زندہ رہتا ہے جب تک دوسروں کو پرکاس دکھاتا ہی رہتا ہے دنیا میں آئے ہوں دوسروں کے لیے جینا سیکھو جب دوسروں کے لیے جینا سیکھ جاؤگے تو تمہیں یہ بات بھی پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں اپنے لیے جیوگے تو تم دوسروں کے لیے نہیں جی سکتے تو پریمیوں سب کو آسیرواد گروہ ماراج آپ کو طاقت دیں اچھے راستے پر چلائے برائیوں سے بچائے اور نام میں آپ کے مند کو لگائے اور دن پرتی دن آپ کی انتی اور زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے سب کو آسیرواد رادہ سوامی مینہ میں سو مرے من میرا رادہ سوامی مینہ میں سو مرے من میرا جن میں سو پھل ہو جا تیرا مینہ میں سو مرے من میرا رادہ سوامی مینہ میں سو مرے من میرا جن میں سو پہلے ہو جا تیرا رادہ سوامی نام سو مرمن میرا یہی نام اونچے سے اونچا یہی نام اونچے سے اونچا بھی نہیں سکے کوئی نہیں پہنچا بھی نہیں سکے کوئی نہیں پہنچا میٹے جا جن میں مرنے کا پیرا رادہ سوامی نام سو مرمن میرا رادہ سوامی نام سو مرمن میرا جن میں سو پہلے ہو جا تیرا رادہ سوامی نام سو مرمن میرا نیجے گھر میں تجھ کو پہنچا میں نیجے گھر میں تجھ کو پہنچا رادہ سو مرمن میرا رادہ سوامی نام سو مرمن میرا رادہ سو مرمن میرا جن میں سو پہلے ہو جا تیرا رادہ سو مرمن میرا رادہ سو مرمن میرا موسیقی 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 موسیقی